بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت سارا علیہ السلام دونوں بوڑے ہو چکے تھے حضرت سارا علیہ السلام کی عمر نوے سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر سو سال تھی جب اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت سنائی یہ بھی کہا جاتا ہے آپ علیہ السلام کی پیدائش تعمیر بیت اللہ کے سال ہوئی جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا جو فرشتے اللہ کے حکم سے قوم لوت کو عذاب دینے جا رہے تھے وہی راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے جب آئے وہ انسانی شکل میں تھے لیکن وہ اجنبی تھے آپ علیہ السلام نے انہیں کھانا پیش کیا لیکن انہوں نے نہیں کھایا اس لئے آپ علیہ السلام کو ڈر محسوس ہونے لگا فرشتوں نے کہا ڈروں نہیں ہم اللہ کی طرف سے قوم لوت کی طرف پیجے گئے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے اسے یوں بیان فرمایا ہے ہم نے اسے یعنی حضرت سارا علیہ السلام کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یاکوب کی خوشخبری دی وہ کہنے لگی ہائے کیا میری اولاد ہوگی حالانکہ میں تو بریہ ہوں اور یہ میرا خامد بھی بورا ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے وہ یعنی فرشتے بولے تو اللہ کی قدرت پر تعاجب کرتی ہے اے اہلِ بیت تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں بے شک وہ خوبیوں والا بزرگی والا ہے سورہِ حود حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک چودہ برس تھی وہ اپنی والدہ حضرت حاجرہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی شادی چالیس سال کی عمر میں اپنے بھتیجے کی لڑکی رفقہ سے کر دی آپ کی زوجہ رفقہ سے دو جڑواں لڑکے پیدا ہوئے ایک کا نام عیسو اور دوسرے کا نام یاکوب تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کو عیسو سے بہت محبت تھی اور رفقہ یاکوب علیہ السلام سے محبت کرتی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام نے ساری عمر شام میں گزاری اور وہیں ایک سو ساٹھ یا ایک سو اسی سال کے عمر میں وفات پا گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برابر دفن ہوئے آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسحاق کہلائی بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی آئے وہ سب آپ علیہ السلام کی نسل سے تھے قرآن پاک میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ مختلف صورتوں میں آیا ہے قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل اور اسحاق دیئے ہم آپ کو ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جو بڑا عالم ہوگا سورہ زاریات اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر گئے جو نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی صفات یوں بیان فرمائی ہیں اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے سب کچھ دیا اور انہیں سعادقوں میں بلند مرتبہ والا کیا سورہ مریم وہ نبی ہوگا نیک کاروں میں سے سورہ سوافات ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں مزید ایسی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ